آل محمد اجل فرج آل محمد دعا ہے مالک بانیانی مجلس سے عزاد احتمام قبول فرمائے خوشش کرو بندے دھیرو آمین سارے اکھو مالک اللہ عزت حسین علیہ السلام دا صدقہ کوئی مومن بیمار ہے صحت کامل آتا فرمائے کوئی رزق ہے ترزق آتا فرمائے میرا مالک جس جس مومن دو دعا میرے ذمہ لائی مالک عزت حسین علیہ السلام دا صدقہ مستجاب فرمائے جتنے بزرگ چہرے مجلس سے عزاد احتشریف رکھ دیں مالک انہوں سے عطا لی زندگی عطا فرمائے مجلس سے عزاد مرہومین دا درجات مالک بلند فرمائے فرش آزاد قبول فرمائے میرا خیال کم ہے تھے اوکی لیکن کوشش کرو جے آمین آکھ لو تے چلو اور عبادت دا مقصد بھی دعائے مالک اللہ جتنے ہاتھ تیرے دربار بلند دن کوئی جھولی خالی نہ جا بے اولادنو اولاد اتا فرمائے بے ذرانو ذر اتا فرمائے جس کو الگھر نہیں اسنو گھر اتا فرمائے ایک دعائے جے آمین آکھو تو وقت کوشش کرو سارے آکھو مالک اللہ لکھان دو آمان دی ہکا دو آئے سر حقیقی وارث دے ظہوری تاجیل فرمائے سان اس قابل بنا جو بار میں امام دے زیارت تو مشرف ہو بھیے سلوات کوشش فرماؤ مل کے اچھی آواز مالک چلو بھائی پی آکھے دیکھو آجی چلو مہمی حجت تمام کر دینا ہے جڑے پیچھے ہو کوشش کر کے ایک فوٹر کے آجاؤ چلو مجلس سے ازا ہے ذکر اہل بیعت عبادت اچھ اضافہ ہو جائے گا سلوات اچھی آواز مالک تھکنی پیت سرکار دی آمد واسے بھی مل کے اچھی آواز نال سلوات دی تکلی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت کل ایمان نعرے حیدری یک زبان نعرے حیدری فلکسگاف نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آلے بطول دشمر تلانت سلوات ہک پڑھو تے اچھی آواز نال سلوات اجاز سہجی گفتگو دا آغاز کرتا میرے بات بھی میں ہی پڑھنا ہے میرے بڑے بھائی بڑے عظیم انسان بڑے پیارے ذاکر امام حسین الاسلام دے سیدے حسن مجتبہ ساڑھے علاقے دا فخر نے مارنے ساڑھے پنڈ دا علاقے دا وطن دا مالک ننو مزید اضاف دے بھی بختش مزید اضاف ہوئے ہاں اسی دو ہے ایک کا پنڈ دے لیکن ممبر حسین تے کھڑا دل ٹھر دے مالک ننو سلامت رکھے تے ہوناک ہوتے میں بھی تھوڑا جا پڑھ لے ماجی حکم ہے یہ میرے بھائی دا بلکہ تین چار سال تو آخرینے تھے کوئی حالات ایسے یا کوئی سسٹم ایسا بنے ہیں مجلس اضانال خطاب نہیں ہویا انہوں نے کہو تھے میں زیادہ نہیں تھے تھوڑا جا گزارشات پیس کرنی ہیں اگر اجازت دے ہوتے پہلے تھے دعا مالک توڑا اس مقدس بارگاہ اسٹور آیا قبول کرے میں کوشش بھائی کر رہے ہاں کیونکہ ایک فرمان ہے امام حسین الاسلام دا بسم اللہ اصل اچھ مسئلہ یہ ہویا ہے کہ ساڑھیاں مجلسہ دائی سیٹنگ ترتیب چینج ہو گئی یعنی کہ جو میسیج ممبر حسین الاسلام تو جانا چاہی دائی او گے نہیں یعنی حق کسی اتھوئی بیان کرنا ہی چلو میں ایک فرمان پڑھ دینا جڑے سرح لارے ہو اسے بعد تھوڑا دل کیتا تے بول پا گے جے نہیں تے ہے عبادت تسی بے آگے ہو یہ بھی عبادت ہے امام حسین الاسلام دا فرمانے کہ میں تسی اتنا روو اتنا روو کہ رو کے غش کر جاؤ اگر تون میرے کربلا آن دے مقصد دا نہیں پتا توڑا رونا فضول ہے اگر تون مقصد دے کربلا دا نہیں پتا مقصد دے یعنی صبح تو لے کے اگر مجلس شام تک ہوئے حسن بھائی تو ممبر حسین علیہ السلام دو مقصد حسین مومنہ تک پہنچے نہیں جی جی بسم اللہ چلو ایک میں ستر پڑھ دینا اسے بعد کوشش کرے آجے تائید کر دے ہوئے آجے مجلس میں آؤ ضرور مگر اتنا رہے خیال مجلس میں مجلس میں آؤ ضرور مگر اتنا رہے خیال مسجد نہ کرے تمہاری شکایت حسین سے کیا بات ہے مالک سلامت رکھے مربانی جی کسے بندے سوال کیتا علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے مربانی جی اس نے کہا علی توڑے منہ نالد نشانی کیے چلو میں ان جاکہ توڑے مومن دی توڑے حبدار دی نشانی کیے مولا پتہ کی میں لگے جو کون دھوڑے منہ نالے علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرواہ رہنے اگر اس بندے چھ دو علامتہ ہوئیاں پھر ساڑے منہ نالے اگر یہ دو گلہ نہ ہوئیاں پھر دعوے دارے آدھے مولا کیڑیاں گلنا علی علیہ السلام ارشاد فرماہ رہنے پہلی گل اے اگر علی دے منہ نالہ ہوئیاں اول وقت اچھ نماز نو ادا کرسی مربانی چاہتے ہیں مالک توانا سلامت رکھے آدھے یالی دو جی علامت مولا ارشاد فرماہ رہنے حقوق العباد دا خیال کرسی بھائی حسن میں بڑا حیران ہوں نا حقوق العباد سینج منے نا سان بھرا دی تمیز نا سان بہن دی تمیز نا پیو دہایا نا گواڑی دہایا نا رشتے داران دا نا بزرگان دا اور بڑی کمال ستر بلے شاہ سا بھاد کر دیتی ہے انہاں کمال لکھے انہاں لکھے ہمیں حیران ہے نا مسلمان نا تُو حج بھی کیتی جاندے ہو اللہو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمان دا وڑ مسیتی جاندے ہو دسو نا کوئی بھلے نوں ایک کی کیتی جاندے ہو کسی بندے بھائی جان سوال کیتا رسول خدا تے اس کا کہہ یا رسول اللہ کوئی ایسی عبادت دسو میرا زور نہ لگے زندگی ہوئی میرا زور نہ لگے گھروں اٹھنے ہی نہ پوے تے جے بھی چو خرچے ہی نہ ہوئے تے ہو بھی اللہ دی عبادت جاوے سرگار فرمالہ واد دس کی سوال ہے اسا کہ جی کوئی ایسا عمل دسو جے بھی چو پیسے ہی نہ لگے خرچے ہی نہ ہوئے ٹل بھی نہ لگے تے اللہ دی عبادت ہی ہوئے اللہ دن بھی ارشاد فرما رہے ہیں تو ہر روز خلوص نیت نال اپنے والدین دا چہرہ میربانی جی مالک تو انہیں سلامت رکھ ہر روز میربانی جی خلوص نیت نال اپنے بولو والدین دا چہرہ ڈٹھا کر اسا کہ مولا تے اے کتنی وڈی عبادت تے علی بن ابی طالب علیہ السلام دا پاک ویر محمد مصطفی ارشاد فرما رہے ہیں اگر تو دن نچ ایک وار خلوص نیت نال شفقت نال رحم دلی نال محبت نال ما یا پیو دا چہرہ ڈکسے میں اللہ دا نبی ہو کے وعدہ کر رہے ہیں اللہ تین ہیک حج مقبولہ دا سوال دے سی ایک حج دا سواب تو اسا ہے کہ مولا اے عمل بندہ دن سو واری کرے سرکار فرمائے میں اللہ دا نبی ہو کے وعدہ کر رہے ہیں اللہ تین سو حج دا سواب دے سی تو کوشش کرو جنہ دے والدین زندان کوشش کرو میں ایک میسیج چونکہ مجلس ازادہ مقصد دے میں ایسی تو اٹھے تک پہنچاونے جس دے والدین زندہ ہیں چلو ایک سوال میں موسیٰ نبی دا پڑھ کے اس دے بعد میں میرا دل لے تو ایک دو کلام سنائیے موسیٰ نبی آدھے پروردگار میں جو تسی حکم دیتا میں پہنچا دیتا آج میرا دل میں ایک نکی جی فرمائے اس کرم توجہ ہوئے جی فرمائے دس کےڑا سوال آدھے پروردگار آج میں وہ بندہ ویکھڑے جڑا جنتیچ میرا صحابی ہوئے مہربانی جی جنتیچ میرا صحابی ہوئے یا جنتیچ میرا ساتھی ہوئے فرمایا فلان جگہ تر جا ایک کسائی ہے اس در کھوک ہے اوہ جڑا کسائی ہے نا اوہ جنتی تیرا ساتھی ہے توڑی سونی چوپ دی قسم ہے موسیٰ نبی ٹرے اچھا ٹردے 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 کسائی دی دکان تھی آئے لوگ آندے رہے گوشت وکداریا لوگ رہن دے رہے آندے رہے ٹردے رہے وکداریا لہن دے رہے موسیٰ بڑے حیران بس اللہ جانے ایسا عمل کر رہے جڑا اس پر وردگار نو ایڈا پسان دے جو انبیاء دی صحابیت تتا کی تھی تاریخ اللہ لکھتا ہے اسو کھوکا اسو دکان بند کی تھی جدو گھار آیا نبی نال ٹرے جدو گھار آیا نبی نال ٹرے سرکار فرمائے میں اللہ دے نبی تے میرا دل لے اجرات میں تیرنال گزارا وہ سا کہے جب میرے واسطے تے سعادت دے گا لے اللہ دے نبی تے میرا مہمان ساری رات تھوڑو یہ بندہ عمل کر دا رہا سرکار نو او عمل نظر نہ آیا جڑا موسیٰ دے صحابی بنے چلو تسی چپ تروڑو تمہیں اگلی سترہ کھا جدہ ہوئی ہے نا فجر دہ ٹائم ہوئے اس بندے کھانا چاہے آسمان علیہ پاسے مو کر کے دیا میرے اللہ میں کدھی کچھ نہیں منگیا میرے چٹیاں والان دا واسطے میرے اس پتر نو موسیٰ نبی دا جنت صحابی بنا دے میرے بانی بھائی جان میرے بانی حیدری بسم اللہ اتنا رتبہ والدین دا یہ میرا ایک میسیج ہے یہ توڑے جوانا واسطے کوشش کرو جنہ دے والدین زندن اور جنہ دے دنیا تو ٹور گئن ایک قدھی نے سمجھی جو میرے ماں پہ دنیا تو ٹور گئن چلو ایک فرمان پڑھا جی امام محمد باکر واسطادر شادے جیڑا بندہ ساری زندگی والدین دا فرما بردار ہوئے اور مرند بعد ماں پہ انہوں بھول جاوے بروزے میسر اللہ پاک نافرمان اولاد چھوٹھے سی اور چاچا جیڑا بندہ ساری زندگی نافرمان نہیں کرے اور مرند بعد حق ادا کرے مولا فرما رہے ہیں بروزے میسر چلو ایک روایت اور پڑھ دے مجھے سرحال آ رہے ہو اللہ دے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ایک بندہ آیا تو سارا کہ مولا میں ساری زندگی ماں پہ ہو دی گستاخی کی تھی جدو جب میں پیدا ہویا جوانی چڑھیاں ضعیف ہو گیاں ماں پہ ہو دنیا تو ٹور گئے میری ساری زندگی گستاخی گزری ہن میں کی کرا سرکار فرمایا مسئلے دی گھل کوئی نہیں قبرستان ہونا دیا یہ قبران تے ٹور جا آدھے جی مدت ہو گئی انہ دیاں تے قبران دے نشان مٹ گئے سرکار فرمایا واتی کوئی گھل نہیں آدھے مولا کی کرا فرمایا قبرستان جا تے دو مٹی دیا ڈھیریاں بنا ایک تلک ماندنا ایک تلک پیو دنا آدھے مولا تے کرا کی سرکار فرمایا اللہ انہا لوادہ کر آج دے بعد انہ دے حصے دیا نمازیں پڑھ سا انہا دناد صدقی دیسان اللہ تنو بروزے محصر فرما بردار پترائی چوٹھے سی کیلو حکمہ روایت ہور پڑھ دینا امام جعفر صادق بادشاہ تے کسی سوال کیتا تلو درود پڑھنے اتواترال کے پڑھ لو سارے کوشش کرو مل کے درود پڑھ لو حصر بھائی کسی سوال کیتا مولا تے اسا کہ مولا میں بڑی فرما بردار اپنے ماں پہ ہدا تو مولا فرما ہے تو کی کر دیں اسا کہ جو کو جو منگ دین میں چاہ دینا جو تی کپڑا روٹی جو آخر دن میں انہوں نے دینا سرکار فرما ہے اللہ دی کائنات تیرے تو وڈا گستاخ ہے ہی کوئی نہیں تیرے تو وڈا نافرمان پتر ہے ہی کوئی نہیں اسا کہا مولا کیوں جو منگ دین میں دینا اے مجلس سے اسے آنے جو منگ دین میں ہوئی دینا سرکار فرما ہے تیرے تو بڑا گستاک کوئنی یاد کیوں مولا مولا فرمائے آج تو اپنے ماں پہ ہوتے او وقت لے کے آئے ہیں انہاں تیرے کلو منگنا پوندہ فیئے اگر تین انہاں دی خائصات دا علم ہوندہ انہاں نکدی تیرے کلو اصل اچھ مسئلہ ممبر حسین علیہ السلام دی اتھو علم جانا آئی نا او تھے تے علم جانا آئی انہاں بچہ جو گرو سکول آ جاوے تیرے گو نو ماسٹر پڑھاوے ہی نہیں اور ایک میں اگر ایسی قبلہ مذر شراجی صاحب نالے گل بھی کر رہے آج چلو ایک گل برداشت کرو تو انہاں ایک قصیدہ سناوا اچھا قدی بھی کسے ذاکر نو فون کر کے نا قدی بھی کسے ذاکر نو فون کر کے اے نا آکھا کرو بزاکر صاحب تسی نیاز کتنی لمنی ہے قدی نا آکھا کرو چلو میں تھوڑا جا سان کر دوں اے تسی کی آ دیو جی اے ذکر کی اے ذریعہ سارے بولو ذریعہ اشک دی تھوڑا جاو شاب لائے اشک دی تیرے وقت تسی آ پی فون کر کے آ دیو سردار اے نماز کتنے دی لینی ہے کتنے دی دینی ہے کوشش کرو اپنا میار بلند کرو گلہ بڑییاں اکھیاں نا میں بالکل سمجھ دا لیکن کوشش کرو اپنا میار بلند کرو بے شک ذاکر حسین علیہ السلام نے فون کر کے کہ جی میرے کو اتنا حدیعہ ہے اگر آ سکتے ہو تو توڑی میر بانی باقی یہ ساریاں اے فلانا ایک کلاس دا ذاکر فلانا بیدہ فلانا سیدہ اے تسی بنایے نہیں بڑے ہی پیارا جملہ سجاد شاہر اے آدھن تاجران خون حسین رشوت دینے والا بولو تا سیار دینے والا اور میر بانی جی لینے والا اے زاکران دے ریٹ تساں بنایے چلو ایک ستر میں پڑھ دا اے اس گھر دے میار نہیں مجلسی فلانا نہ ہوئے تو تسی ہونے ہیں فلانا ہوئے تو تسی ہونے ہی نہیں اے توڑا میرا بنایے اے کلاس دا بیدہ سیدہ ڈیدہ جنہاں وہ سی منع اونا دے میار نہیں اونا دے میار اکبر کا جہاں سر تھا وہیں جو ان کا سر ہے سبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا کوشش کرو ذکر حسین علیہ السلام نو میار بڑھو زاکر نو میار نہ بڑھو کدی نہ سوچے کر پڑھا نہ لکھو زلیہ سنین گندل پڑھ رہا کون پڑھا نہ لکھ کدی نہ سوچے کر اے سوچے کر با کی پڑھ گیا ہے اور جڑے ماں پیو دی خواہش ہے بھا زاکر حسین ساڑا پتر بنے وقت پہلے اس پتر نو اس قابل بنا جو حسین دا ذکر کرے اسی زاکر آ دیا نا اس زاکران دا بڑا مسئول بھائی جان جملے بھا زاکر بن دے نہیں زاکر بولے آئیار زاکر جیو مسکین کسے گھار جام میں پڑھتا تو انو تھوڑا دین دنیا دی تعلیم دیو انو پتہ لگے بھا میں تھپڑنا کیے چلو جیو جامی پوے چلو ایک میں فرمان پڑھ دینا جڑ سیرحال آ رہے ہو سادے کیال محمد فرمان ہے سادے گھارواز سے بائیسے زینت بناؤں بائیسے زلط نہ بناؤں اور ضروری نہیں جو کتاب بچے تسی میں بڑھتے پڑھ دینا کتاب حالتیں ہر گل لکھی ہے بھا میں ایک روایت پڑھ جائیں مجھے دیتا انہیں امام میں کجیا کتاب بچے لکھیا کڑھے تو کتاب حالتیں ہر گل بندن شعور ہونا چاہید ہے ڈیڑھی بھی روایت قرآن اور حدیث انہیں ٹکراوے معصوم دا فرمانے اس انہوں دیوار تے دے کے مارے تو اے میرین دو چار گزارشات ان کوشش کرو اس ممبر دا میار بدلو ذکر حسین علیہ السلام کرن واسطے صرف او زاکر حسین ممبر تے کھلووے جیڑا اس قابل ہے جو حسین ابن علی دا ذکر کر سکے یہ میار تو سم بنانا ہے جیڑا بندہ ڈیڑھ لکھ لے کے تو ان دین دس رہے اور دس رہے دین ویچھو نہیں گل غلط کر رہے ہیں تو بولو یار ایک بندہ تردید کر دے وجہ میں گل غلط کی تھی ڈیڑھ لکھ بندہ لے کے پھر اے دس رہے دین چلو ایک فرمان میں پڑھ دیں نا مولا علی علیہ السلام ارشاد فرمائے اگر دین لینے ہی تو اس کو لے جس دا بھک دی وجہ تو پیٹ اندر وڑی ہوئے یہ تھی اسی ڈیڑھ ڈیڑھ لکھ لینہ لے تبلیغ کرنا لیں تو کوشش کرو امام حسین علیہ السلام دے اس مجلس دا میار بدلو اے دو چار گلہ میں تو اڈیواز سے کیتی ہیں باقی میں زندگی چھو اللہ بھائی میرے مزاج تو واقف ہیں نہ کوئی مجلسان دا لالچے نہ میڈیاں کر دی باز باز کے مجلسان پڑھی ہیں ممبر حسین تے پڑھنا ہے مقصد حسین پڑھنا ہے کیونکہ ممبر حسین علیہ السلام تے میار بدل گیا پڑھا نالیاندھوی تے سننا نالیاندھوی مومن جھلکیاں تے لگ گا ایک بندہ بار کھلو کے سننا دے اتھو یا علی یا علی کوشش کرو ذکر نو میار بناو خلوص نیت نال امام حسین علیہ السلام دے ذکر چاکے با اور کوئی بندہ امام حسین علیہ السلام دے مجلس جو وضو تو بغیر نہ آوے ادھو تو اسی نماز آت دے ہو تو ادھو بندہ انجی آجا ہے نہیں نہیں امام حسین ہے چلو میں بڑا جملہ کمال یاد ہے گندل صاحب اللہ درجات بلند کرے وہ آدھیں جناب فضا علیہ السلام نو صدیہ مولا علی تے فضا نو لگ گئی دیر تو علی فرمایا فضا دیر کیوں لائی فرمایا میں وضو کرن اچھ مصروف آس اسنو پتہ ہی جو معصوم دی کچاری جائیے تو وضو کرنا ضروری ہی ہندہ ہے بسم اللہ بیشہ 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 مجلس اچھ کم اچھ کم تیری حالت ایسی ہوئے جو میں بند دی حالت نماز ہی چھوڑی دو چار گلان جنہاں گوار گزری ہوں انتے میں معذرت پیس کر ساں کوشش کرو کوشش کرو مجلس سے ازادہ میار بدلو سارے ہاں فضا علمہ صاحب پڑھنے ہیں انہیں دو چار قصیدے میں پڑھنے ہیں بلکہ زیادہ نہیں پڑھنا میرے بعد بھی میں ہی پڑھنا ہے کوشش کرو میار مجلس سے حسین علیہ السلام دا بدلو تجے انہیں نراض نہیں ہوئے تو ایک سلوات پڑھ لاؤ دے زندگی تیری درازہ سلوات اچھی ہو سکتی ہے کوشش کرو مطمئن مل کے پڑھ لیں دے مل کے سلوات پڑھو دی چلو جی ستر پیس کر دے ہیں جی اس سے بعد ایک کلام پیس کر دے ہیں جی کوئی پتر اگر جمپ ہوئے کسی دے گھار بھی بھائی او دی خواہش کی ہون دی ہے بھئے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے پائلٹ بنے جاز نہ بنے کئی جاز بن جاندے ہیں ماہ پہ او دی ہے خواہش نہیں ہون دی ہے جاز بنے ماہ پہ او دی خواہش ہون دی ہے ڈاکٹر انجینئر پائلٹ بنے اچھا کمال دا سترے آفرین شریعہ قوم نو ساڑھی خواہش زمانے توکھری حیاتی اپنی سوار چھوڑا علید زکریچ گزار چھوڑا میرے بانے جی مالک سلامت رکھے چلو بیہ گئے ہو دی تھوڑا جا کوشش کرے حیاتی اپنی سوار چھوڑا علید زکریچ گزار چھوڑا شعرہ دے زوار شاہی یمن دی ملے علید جتی توار چھوڑا جندہ علی ماہ میں ہتھ بلند کرے بولے حیدری زندگی درازہ نے مالک تو ان رنگ لان بسم اللہ کرنے چلو ایک ستر اور سنو اسے بعد کلام پیش کریے شعرہ دے مقام سدرہ دی سیر منگدان مقام سدرہ دی سیر منگدان مہتم لالچ بغیر منگدان آدھے میں روز لنگر علید اکھا کے علید پتران دی خیر منگدان میرے بانے جی ایک ستر اور پڑھئیے جی اچھا دس ہوئے کتہ کتنی اللہ تعالی ہوندہ ہے چار نہیں جی دوں آلہ بھی ہوندہ ہے اور نبی نا ایکی نا کیا وہ کوئی ہے جیڑا اس کتے دی زبان نو بند کرے بھائی جانو نبی نا ایکی نا کیا وہ کوئی ہے جیڑا یعنی دوں آلہ بھی ہے چلو دوں آلہ ثابت کریے جی ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا توحید کے ہر عمر پہ قبضہ ہے ولی کا آدھے ہے فیصلہ یہ میرا بسورت انسان کتہ ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا میرے بانے بھائی علی اللہ حچوں حیدری صبح آنا لے تو آڑیاں زندگی اندر آزاں ایک نا ات پڑی ہے بسم اللہ بندے ہاں دن بسیئے نا تاں لو تھوڑا جا آتھے نا تاں گے جو نا تاں سی پڑھ دے ہیں پڑھ دے کوئی نہیں جو اسی چپ کر کے سن دے ہیں آج میرا دل ہے میرا وطن ہے میرا گھار ہے توسی آئی تروڑو ریکارڈ آئی تھی اب دالش بندیاں پتہ لگے بناتاں انج پڑھی جان دیئے تے انج ایک وار یا کھو کھو سبحان اللہ اتنا اچھا بولو بنا لالہ نو ہی پتہ نہ لگے مسکر آگا کھو سبحان اللہ دوسری ایک گھاٹ بولے ہو جس کے دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی آدھے ہمارا تو عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ سامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی میربانی جی میربانی جی لالہ آئی دے چی کوئی تو اگر واتی کو دے کے دے لنا سنونا یہ سرکار دیکھ پڑھیے جینا درود پڑھو کسارے اچھی آوازنا تھوڑا جواد ہی ودا تے کوئی ودا دے نہیں نہیں درود پڑھنے اتواترحال کے پڑھو عبادت ہے پڑھئے سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ حبیب اللہ جے جلوہ تو ہید دا ویکھنائی جے جلوہ تو ہید دا ویکھنائی پر دا میم دا ذرا ہٹا کے ویکھ ادھے وچھ تو ہید نے لائے دیرے سر اپنا تو ایتھے جھکا کے ویکھ تو آخدہ ہے نبی میرے جیا گربانچ جھا تھی پا کے ویکھ اوئے میرے نبی تے عرش تو چن لائیا تو اچڑی بنے رے تو لائے جے جلوہ تو ہید دا ویکھنائی جے گوندلتے والا سریلا جے جلوہ تو ہید دا ویکھنائی پر دا میم دا ذرا ہٹا کے ویکھ ادھے وچھ تو ہید نے لائے دیرے سر اپنا تو ایتھے جھکا کے ویکھ اوہ تو آخدہ ہے نبی میرے جیا گربانچ جھا تھی پا کے ویکھ اوہ میرے نبی تے عرش تو چن لائیا تو اچڑی بنے رے تو لائے رلے آئے بھائی سارے رلے آج اندالی امام ہے میرے بنی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک روبائی پڑھئیے دعوی یار دیوانے دا لالا جڑا بندہ جے تک نہیں بولیا بندہ سیر بھی نہ علاوے پڑھا میں حضور دینات بندہ زمین مل جاوے تک گندل آیا کیوں دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا بھائی مال کے بہجمی دعوی یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا اوہ جوڑ وکھا میں نو حسنین دنانے دا ایک اور روبائی پڑھ دیئے چلو رال کے پڑھو سلالہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا عربی سلطان آیا آیا یہ کوئی نا عربی سلطان آیا اوہ جو چیانی ویاں دے اور سارے فرق میں ٹانا آیا مربانی جی رب پاک محمد دے صدقے مربانی جی رب پاک محمد دے صدقے رب پاک محمد دے صدقے اے کل جہانی بڑھایا اے رب پاک محمد دے صدقے رب پاک محمد دے صدقے اے کل جہانی بڑھایا آیا اے کھا لکھ دے کل جہان اتے کھا لکھ دے کل جہان اتے جو رحمت بڑھن کے چھایا اے اے کھا ایک وار یاکھوں کو سبحان اللہ یڑا نبی دانو کرے مسکر آگیا کس سبحان اللہ میری اتنی طاقتیں نہیں دمہ حضور دشان بیان کر سکا جس دے پہلے ذاکر دنا تو ہی دووے چاچا جڑا رحمت اللہ العالمین وجہ تخلیق کائنات حسنین دنانا سرحالہ دیو زہراد عباب رحمت اللہ العالمین چلو شافی محسر بھائی جان گلہ گھٹتے شیر سناوا او جیندی زلف دام ملدارین ہوئے عدد عاشق ذات جلی ہوئے اندھی کیا تو کیر سناوا میں جیندہ نوکر فیر علی ہوئے مہربانی جی زندہ بات بسم اللہ کرام بند آدن نبی دسایا کوئی نائی اب بند سارے مولوی آدن نبی دا کدھی وجہ سنئیے وجہ توڑے نوکر لکھیے تُو اہدائیں خالق او نہیں رکھیا کیوں اہدائیں خالق او نہیں رکھیا او امران تے اندہ سائے تھاگ گئے ہو تے چھڑ دئیے شیر اگلا پڑیے اچھا ایک گل دسو اللہ المودد فی القربہ آل نال مودد حکم ہے یہ کوئی نا یہ کسی ہور دی مودد یہ محبت حکم کیوں نہیں آیا صرف آل دا کیوں ہے میرا حق کا ہی سوال میں کراں تو اڑا حق کا ہی جواب دےو چلو جواب میں ہی دے دیو وجہ کیڑیے او تائیں آل نبی دیال فتدہ وچ حکم قرآن دے آیا ہے اندے پاکس میں نے دنیا تے رب دا دین بچایا ہے مہربانی جی وقت پڑھ دینا او تائیں آل نبی دیال فتدہ وچ حکم قرآن دے آیا ہے اندے پاکس میں نے دنیا تے رب دا دین بچایا ہے زہرہ حسن حسین علی اے زہرہ حسن حسین علی اے زہرہ حسن حسین علی او سروردہ کل سرمایہ ایک شیر میں اور پڑھ دیوا او یوں سونے دی میں نات پڑھا جیندہ دم دو یالم بھردہ ہے سونے دی رات تے سنے بندیا رب آپ درود وی پڑھ دائے جیندہ دو جگتے بند کے لوگو جیندہ دو جگتے بند کے لوگو او قرآن کسیدہ آیا ہے درود پڑھو سارے اچھی آواز اچھی آواز پڑھو بھائی ایک شیر پڑھ لی ہے ایک شیر دا حکم بھی ہے چلو اس دی تعمیل بھی کر دینے وہ نہ انکیتے تھے پھر گزارا نہیں ہونا دو جگتے نات دا بندے آخری شیر تھوڑا جا او کھیرہ سنے نو تو میں ایک اور نات پڑھ دا تو جو وہاں تھوڑا جا او کھیرہ سنے تو تو ایک اور نات پڑھ دا نات ایک اور پڑھی ہے جی لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ لا 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 آئے 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 میر بنی بندیاں دی کوشش سے بندے بھائی جان اللہ نو لب رہنے اللہ نو راضی کر رہنے اللہ نو تلاز کر رہنے اگر سیر حلا ہو تو میں دستا اللہ کتھو ملنے اے عبدال ہے عبدال ہے نا جی جی تو انو اتھائی روزہ محمد مصفیٰ نظر نہ آوے تو میں آیا کی میں پڑھیا کی تسا سنیا کی آکھو تو میں دستا اللہ کتھو ملنے اللہ کی میں ملنے نہ دھونڈیے نہ دھونڈیے نہ دھونڈیے کہاں ہے اللہ الہ اللہ جہاں حسین و حالہ اللہ اللہ چلو دوجی جگہ اللہ نے اللہ بن دی دوجی جگہ اٹھے ٹھوڑ جا اللہ تین لب اسی سوال کو رزلیس نے گوند اللہ دی کہنات ایچ کوئی جگہ ہے تھوڑا جائے کو کم کرنا اللہ دی کہنات ایچ کوئی جگہ ہے جتوں اللہ لب پہن دے مجھے خدا کی قصان اور نبی کی قصان ملے گا کر بھو بلالہ اللہ جاندالی ماں میں ہاتھ چالوے بولے حیدری دوجہ نارا حیدری تریجہ حیدری چوتھا حیدری پنجوان کھلے امایت زبانہ رے حیدری مربانی جی میں پڑھا لا الہ اللہ تو سمی پڑھا ساڈنال پڑھا دو چار بندے جنا سیر بھی نہیں ہلایا میرا دل ہے عبادت اونا سیر نہیں ہلا بنا تو سیر میں بھی کوئی نہیں چھوڑنا چلو میرا دل ہے عبادت عبادتی چضافہ ہو جاوے جیڑا بندہ اجے تک نہیں پڑھ سگیا فرمولہ میں دس دن عمل تو کریں ہر زبان پڑھ دے گی لا الہ سوال کرو جہاں حسین وہاں لا الہ مہربانی اوہ فرمولہ کڑھا ہے علی کو دل میں بسا کریں تو دیکھ لو ذرا تو خود کہے گی زبان لا الہ ایک شیر اور پڑھ دیئے ایک شیر اور پڑھ دیئے جہاں حسین وہاں لا الہ لا الہ لالہ جی کسی ہر روزہ کران دیں امتحان لیں دیو فلانا کمال کر گیا تھے فلانا جی میں آیا انجے ساڑا بھی آکتے آیا نا تھوڑا جی امتحان لیں لیے چلو میں وانڈ کرنے لگا جاؤ حسین وہاں بھائی دان میرے بھائی علی کی تیغ سے پوچھو تعریفوں سب کی تھا کس نے کیسے پڑھا اللہ لا الہ چلو بول پہو دے ہاتھ بلند کرو حیدری سبانا رہی مالک تو انہوں سلامت رکھے ایک بار سلوات کوشش کرو اچھی آج نال پڑھو جی اچھی ہے دیکھ جی کی پڑھو کبھلا کسیدہ پیش کریے جی ساڑھے مومنہ دے زین نیچے گل فٹ ہوگی بس آکر جڑل تھک جائے نا تو آدھا بس سلوات پڑھو اے اے کور ویسے سلوات کی سوغات ہے چودہ کے واسطے ہر ایک حسین بات ہے چودہ کے واسطے چودہ طبق کہونا اس بات کی ہے دلیل یہ ساری کائنات ہے چودہ کے واسطے تو سلوات پڑھنی ہے تو مل کے پڑھ لو کوشش کرو میربانی جی کسیدہ پیش کریے جی امام حسین علیہ السلام دینِ خدا کو گود میں پالا حسین نے لگی ہے ٹھوکر جب بھی سنبھالا حسین نے چپتا تھا جو اسلام کے سینے میں ہمیشہ کانٹا تھا وہ یزید نکالا حسین نے چاچا پڑھئیے کسیدہ جی مل کے پڑھ سو سارے تھوڑی جی اچھی سلوات پڑھ لو کوشش کرو مل کے پڑھو جی اے کساں کبریادی کسم کبریادی اے ڈی وڈی کا سمچا رہا اگر آکے گالوی وڈی کراؤں کساں کبریادی کساں کبریادی حبیب خدا دی لالا جی میں سترہ کھنی ہیں بندے دیئی تھے ہووے حسین بندہ زمین مل جاوے ہوئی نہیں سکتا کساں کبریادی حبیب خدا دی حسار ڈاتے جاگے تے سہارا حسین کساں کبریادی حبیب خدا دی حسار ڈاتے جاگے تے سہارا حسین کساں کبریادی ہاں تو چاہو چاہے دری ڈات جا گیت سہارا حسین شفا جے تو ملے اگزا جے تو ملے دی اوہد جہاں تے دوارا حسین مہربانی جی ایک واری کوشش کرو ہتھ وکھاؤ جنرہ حد مالک کے لیے حیدری اے آلی آلی میرا دی مولاک کا ناتوڑے ترادیو ہے آ میرا سونا ویر لالا رالے آتے شیر پڑا بسیں بھئی بسیں شیر سنائیے شیر نہیں بھلکے ببر شیر بندے آدے نے سنی شیعہ ہر جاتے حسین دے دکر حسین دے مجلس حسین دے قصیدے بندے آدے اندر سو تا سیت وڑے حسین کم کڑا کیتے چلو آؤ میں دے سا ساڑے مولا نے کم کڑا کیتے لالا بندہ جیندہ ہوئے زمین مل جاوے ہوئے نہیں سکتا آ میں تنوں ڈسا میرے مولا کم کڑا کیتے اے نبی آدی میں بچائی حسین تے پہچان راب دے قرائی حسین میرا وطن زندہ باد علی دے نوکر زندہ باد میربانی جی بسم اللہ کرا دوسری وصو تاڑے ویڑے وصن آ میں تنوں ڈسا میرے مولا کم کڑا کیتے نبی آدی میں بچائی حسین تے پہچان راب اے قرائی حسین جو پڑے کے تو ان بڑا ہے مسل آؤ کلمہ جہا تے سوارا حسین رلی آئے بھائی سارے ہائی دری یا آلی یا آلی مہ راضی ہو گیا جی مولا کنات توڑے تراضی ہوئے نیکہ جے وقت پاوا جیڑے سیدو ایک واری ہاتھ بلند کر سو باہ جی تو سیوی اچھا ایک گال دسو ایک ہے ٹھیک جیلی تو لائے باہ جی آج تک بڑے بڑے یزید آئے نیکے نیکے یزید بھی میڈیٹھے نے اور نیکے یان نہیں اچھا یزید تو بڑے بڑے آئے پر حسین بول تو پویہ یار یزید ہر دور چاندر ہے پر حسین نہیں آیا گورے یزید کالے یزید چلو سرحلا دے سورے یزید میرے بانی جی سالے یزید اچھا یزید تو بڑے بڑے آئے پر حسین چلو تینو چوکتے نہ آجے میں نو نجف دے والی علی تین آجے یزید ہر دور چاہے پر حسین نہیں آیا وجہ کھڑی ہے وجہ توڑے نوکر لکھئے نا 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 نبینا آئے ہی پیو مرتضی ہے نا کیندی زمانے دمہ سیدہ میرے بانی ہاں چالوے آئے بھئی میرے بانی جی نا 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 نبینا پیو مرتضی ہے نا کیندی زمانے دمہ سیدہ آئے نا کوئی ہو رہون نا رب کوئی بنون آئے نا 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 نبینا نا 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 نا에 آئے نا کوئی ہو رہون نا رب کوئی بنون آئے تا ہی تا نہیں آئے رول گئی ایسے حسین دیاں بہنہ میں کیا رول گئی ایسے حسین دیاں بہنہ کدھی نہ سمجھے کر مجلس اچھ رومن تیرا کمال ہے کہ جو فضائل اچھ باہی روندے پہنے کدھی نہ سمجھنا ہے تو اڈا کمال ہے نائے پڑھنا لیاں دا کمال ہے اتیاس بہن دا جیڑی بھرا دلاشتو ہیویں ٹوریے جویں لگ دی کچھ نہیں بسم اللہ کرا اتیاس بہن دا جیڑی بھرا دلاشتو بولو بی بی سوکھی ٹوریے بہنہ دے بھرا جو بیٹھے ہو بی بی سوکھی ٹوریے جی کرا صدقے جاوان اٹھارہ بھرا دلاشتو بھین جدو آئیے نا بھرا دلاشتے بھائی جان اینج کر کے بھرا دلاشتے ہتھ رکیا دے حسین بہنہ دے حسین حسین ساڑے گھر جنازہ بہتر تے وین کے شاید میں سمجھا نہیں سکیا ساڑے گھر جنازہ بہتر تے وین بی بی آ دیا میرا دلے وین میں تن کرا آج تونڈ سا تنکی آکے روان زمانے دا دسورے بھرا جے دا غریب ہوئے بہنہ وطوی نواب آ دیا نا بھرا دلاشتے جھن پییا بھرا دلاشتے ہتھ رکیا بہنہ کر کے آ دیا حسین میں کوئی دسا نواب آ دیا بہنہ کوئی انجان یا سیدہ زہرہ یا سیدہ دی جکرہ آوازانے میں دسا نواب آ دیا بہنہ کوئی انجان نہیں چلو حسین دا دا کران توڑا مہمانہ ایک منت کران مسیح بچ منت ہوندی نہیں وطوی منت کر کے آ دان لواسے امیر بند نالگل نہیں جرا غریب بڑھ کیا ایک ور جھولی پھلا جھولی پھلا ہو سکتا ہے قبولیت دوے لووے نہ کوئی ہو رہو نا نہ رب کوئی بنانے تائی تانی آیا دوبارہ حسین جی کراؤں اگر منت کی تھی ہے وط منت کر کے آ دان ایک ور جھولی پھلا میرا دل لے میں دو دعا وہ مانگ دے وہاں ایک ور ہر زدہ ہر جھولی پھلا ہو میں پہلی دعا مانگ دا میرے اللہ تینو زہرا دی غربہ دواسہ میرے اللہ جتنے مندے ہائے کر کے روندے پہ میرے اللہ ایک ور نانو اوجا وکا جتے علی جد ہی بہ کے تردی رہی یا سیدہ زہرا جی کراؤں اے ہائے نہیں آمین چلو میں دو جی دعا مانگ دینا میرے اللہ تینو زہرا دے زخمی پاسے دواسہ میرے اللہ جتنے بندے وین کر کے روندے پہ میرے اللہ ایک ور نانو او بزار وکا جتے علی دی 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 رہی نام مارو میں زہرا دی دی یا سیدہ جی کراؤں چلو ایک دعا دا اضافہ کر دینا اگلی دعا مانگ دا میرے اللہ جتنے بندے کھلیاں بھائیں کر کے روندے پہ میرے اللہ ایک ور نانو او نگری وکا جتے بھیرا کس داریا بین قرآن چاکے آدھی رہی نام مارو چھوڑا ور نالا کوئی نہیں چلو بھائی جان جڑے بندے دی چاچا جے ہائے نہیں نکلی جڑے بندے دی میں آدھا پیاں جڑے بندے دی ہائے نہیں نکلی تبرکن اکبر دے باب دے فرمان پڑ دی اکبر دے باب دے فرمان جدا تو مجلس حسین چاویں بے شک نہ رو سگیں مجلس چاکے ہائے کر دی تکر اکبر دے باب آدھا دے جے تو ہائے کر دے سین تیری کبر دے پہلی رات میں او چول پاک ایسا جڑا بیڑا تو مانگ کے پائے ہا اکبر دے باب دے جدہ ملک سوال کرسے نہ میں اکسا آرام نال پچھو میری یا بہیڑا دے بزار یا سیدہ جی 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 کرام لکھوار پڑ دے روام چلو جتنے حسین علیہ السلام دے عددار وین کر کے رون دے پہو جڑے کھلیاں بائیں کر کے رون دے پہو ہکوار یا حت بلند کرو تے وعدہ کرو میرے نال کر دے وعدہ میرے نال آج اس مجلس نو گواہ بنا کے بائی شہدہ ذکر نو گواہ بنا کے ہکو وعدہ کرو میرے نال جے علی جن ولی اللہ پڑ دائیں ود پیاد جے تُو علی جن ولی اللہ پڑ دائیں جے علی تیرا امام جے محمد مصطفیٰ تیرا نبی آج دے بعد کوشش کریں بھول کے شراب نہ پی اسے شراب جی وجہ تو آلی لوگ گھنٹے کھڑی رہی بیار شراب پیدا بیار تاد دسو انہ بی بی آج آلی کیڑی جی کران جی کران جی کران جی کران لکھوار لکھوار بابا بی گھر شراب دے جام پی کی آد دسو انہ بی بی آلی کہ چلو ایک وعدہ ہور کرو میرے نال دو وین تو ممبر بھائی دے حوالے ایک وعدہ کرو میرے نال آج دے بعد کوشش کریں تیری نماز کذا نہ ہو کر دے وعدہ ہر عزدار ہا چوتے تو آڈی تے میری نماز سوکھی آل محمد چار نماز اوکھیا پہلی نماز مدینہ محمد جدہ زہرہ دیا پسلیا ٹھٹیا بی بی سجدے سر را دیا میرے اللہ میں تیری رلا تیرا زیا جیڑیا دیا میرے اللہ آج کوئی میرا بھیرا ہو ہے اے پہلی نماز بابا ڈوجی نماز جدہ علی نو ضرب لگی حسن نماز پڑھائی او اوکھی نماز علی دیا آواز آن یہ کون میں نو چاوے نال سب تو پہلے آواز آن دے بابا میں تیرا حسن وط آن دے بابا میں محمد انفیہ وط آن دے بابا میں تیرا غازیاں وط آن بابا میں حسین جوان جدہ حسین دے نام آئے علی دی آواز آن دی آج ہر کوئی چھاوے حسین تو نچا آد کیوں بابا آواز آن دے زکمی نو چند جے کو کل کے چھوڑ ہو آواز آن دے تیری اللہ اس تید ہو دے جی 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 کرا جی کرا چلو بھائی جان سوکھی نماز میں پڑھ دی تیا اے دو نماز آن سوکھی آن جی ری تری جی نماز آن حسین دی آن خیئے آئے کرنے کر تیری مرضی آن حسین نماز پڑھ دی کمپا سے اکبر دلاش کمپا سے محمد دلاش اکبر دباب آدھ میرے اللہ منگی آہور میں کے دی آہ میں آدھ میرے اللہ اترہ نماز سوکھی جی چوتھی نماز آہ زہرہ دی دی آہ کیے جد آلی دی نماز پڑھ آہ بی بی آدھ میرے اللہ میری چادر لہ گئی جڑی رو کے آدھی آپ پڑھ دی پاک آہ نماز تیری پہلی واری باجر دا دے آہ میرا رب اکبر آہ